جناب حضرت ملیان محمد عبد ورشی شاہد تری شارہ سوابتی خاطرہ منقل کی تیجہ وانواری ملخانی دیمہ فیلی اور اس دن آلیم آسان اپنی جنگی کے بارے جیمہ کچھ سوچ بچار کرنی کیوں یہ جہاڑا ساڑی ساہر کیسے پر ہم نہیں ہوگی اکثر میں یہ دل کردارا نام کہ دنیا کے ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہاں لارہ بولی زلتی زیادہ انکار کیتے ہیں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جناب بھی آئے کرام کی آستی آگا انکار کیتے ہیں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہاں نے اولیاء کرام کی زیادہ انکار کی کائناتیاں بے شمار حقیقتہ انکار کرنے والے وہ حالت انکار کرنا چاہیدہ نہیں لیکن بہت ایسی حقیقت ہے دنیا کا کوئی انسان ازدہ انکار نہیں کر سکا کوئی بادشاہ ہے یا گدا ہے کوئی آلہ ہے یا کوئی ادنا ہے کوئی ازدہ انکار نہیں کر سکا آپ کا ملحاکمین خدا ہے اللہ کا مجرد دی زیادہ سب تو ودا مالے مانے ہو قادر میں ہو خالد میں ہو رازے میں ہو انسانی اکل جدہا شیطان دے ہتھیں چرونے ہیں انسان اپنے اوقات مولوین ہیں ایک واقعہ میں ایک قداش ارز کر ساں کہ سادہ حال اس کے سمدہ ہوں گئے بہت سارے لوگ ہم دیکھ سو کہ انسان اپنے اوقات مولوین ہیں اپنے انجام دے اس مخبر کی میں ایک دن ہوں گئی ایک دفعہ حضرت غرائیل علیہ السلام حرض کی تھی میرے اللہ تو میں نے حکم نہیں نہیں میں جا کے لوگن یا روحہ قبض کردہ ہوں گا تیرا آرڈر بجا لے ہوں دو ایسے موقعیں آئے ہیں کہ میں نے تیرا آرڈر آئے ہیں میں تیرا حکم بجا لے ہوں لیکن تیرے حکم نہیں ہوں حکمت سے غاز میں نہیں سمجھ کیا ہے کیا ہے عرض کی تھی حکتہ یہ موقع آئی کہ ایک کشتی جا رہے گے سمندر پہ کشتی ہچکولے کھا دے پھٹے دھوٹ گئے پانی کیا لہران دے اندر پھٹے کرنا پائے گئے ایک پھٹے کرنا پائے گئے پھٹے دھوٹے ہکم مائی سہارا دن کے بہتی میں جھولی چاپنا ماسوں بچہ بٹھائے چاہے پھٹا چلتا میں دے مائی اٹھے میں دی پہئے مالک تیم وارڈر کی تے سہی جا اس عورت دہ دی ہو اسے تختے دے اٹھے قبض کا فی مولا میں پھر آرڈر کا بجا لے آیا مانا لیکن میں انہوں حکمت سمجھ نہیں آئیو معصوم بیچار کے لئے گویا جا کچھ ایسے راز ہیں ہم جیڑے فرشتن بھی معلوم کوئی نہیں اور وہ بے شمار ہیں اللہ کریم دی ذات حقیم تے دانا ہے بندہ نہیں سمجھ دا ہے کہ میرے نالے کیا کیتا جا رہی ہے لیکن ان دے پسے پردہ کوئی حکمت ہونی ہے جس تک انسان پر انسان فرشتے بھی نہیں ہو سکتا ہے ارز کی تھی مولا میں امت نہیں سمجھا ہی حکمت دی ہو بچہ کرے کیا ہو سی ہو سی ہو سی ہو دوجہ کڑا مکام میں ارز کی تھی دوسرا مکام میں کہ ادندہ حکمران اس آڈا دیتے ہیں کہ جا کے انہیں واسطے جنت تیار کرو جنت سجاری کی گئی عرد مزدور شپائی عشقری سوار جنت تیار کی تھی گئی عرد مزدور جواہرات جاڑ دیتے گئے آپ شارعات پر غزار لاریتے گئے ہیں عرد اندر سونے چاندی اتنا لاریتے گئے ہیں مکام تعمیر دا کرتے گئے ہیں مولا اس ارادہ کی تھی کہ میں جا کے اپنی جنت میں دیکھا ہوں اپنے گھروں گھوڑے کے سوار تھی ہے نار اسے شپاہ موجود ہے نار اسے شپائی اسے لسکری موجود ہیں جس وقت تو تم تراب دے نار گھروں نکلے جس وقت اپنی اس بڑھوائی ہوئی جنت دے مین دروازے تے پہنچے ناں مولا آپ گھوڑے کے گروہ پیر اندر ہانتے گروہ باہراں تین آٹر کی تے جا ازرائیل دروازے تنی قبض کا مالک میں کہا ہوں درواز میں قبض کی تھی ہے میں نے راز سمجھ نہیں آیا بیچارہ اپنی میند کی تھی ہے ایک نظر دھوا تک ہنے ہاں اپنی جنت دے دیکھتا ہندہ میں نے سمجھ نہیں آئی تے راز دیں فرمایا ازرائیل تو جو ظاہر دٹھے گلدی میں ہے لیکن سونڈ اوہ بچہ جڑا دریاد یا لہران دے اندر تختے تے تے چھوڑ کی آئیں میں نے معلوم ہے اوہ بچہ کدھا گیا مالک میں رہیل میں اچھ نہیں فرمایا میں اس بچے کو سمجھا لے میں اس بچے لیے حفاظت کی تھی ہے میں اس دینے کے معنی کی تھی ہے میں اس نوہ کنارے تے پہنچائے اُتھے بندوں باستہ فرمائے کچھ لوگ آئیں انہوں بچہ چاہے اُس نوہ پا لے تے پھوشے میں صلاحیتہ نہیں دیا اُس ٹرقی کی تھی ہے میری عطا کردہ قوت نہ ٹرقی کردیا 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 جو لیتاں ڈاوک مران بڑھیں جو لیتاں ڈاوک مران بڑھیں اُس ظالم نے دعویٰ کیتا ہے میرے مقابلت اُس میرے مقابلت جنت بڑھا چھوڑیئے وہ میرے مقابلت آگے نون پہ نون دش اے میرا فیصلہ درست آئی کی کوئی نہ مالک تیرے راز کوئی سمجھ دے میرے مالک تیرے راز انتو ہی سمجھ دے انسان بعض اوقات سمجھ دے فلان دن آلین کیدہ بھی ہے میرے آلین کیوں پہتید ہے کہ سر کیا مالک اگے تے پچھے راز کیا ہے میرے کریم محرومت پیارے غلاموں آپ کا ملعاکمین ذات اللہ رب العزت دی ہے دنیا دا کوئی مادشاہ تھے کوئی غدا اُس اچھے پاور تے طاقت نہیں آئی کہ اوہ آپ نے آپ مصنبال سکے کہا لی میں صرف پرین دوستوں نے چیز دستہ بیٹھا ہاں کہاں میں بھی سر دی سر زمین تے دیا اُٹھے میں نے ایک آیت دا محروم صحیح انداز اسمجھ آئے اُٹھے پڑھ دیا سے میرا شریفی میں نے یاد ہے آج تک قرآن مجید کی تلاوت کر دیں جانا اس آیت دے میں پوچھا اللہ فرمائے دے میں فیراؤن ہوں لوگاں واسطے عبرت بڑا چھوڑا ہے تو میں سوچتا ہاں کہ طالب ہی دورہ ہی بڑا ہے کہ اللہ کریم نے عبرت کمیں بڑھائے مدتا ہو گئے ہیں فیراؤن دیلاش تاجہاں تک سننے ہیں ایک خیال یا ذہن اچھاندہ ہی جانا اُٹھے گئے ہیں میرے نبی کے غلاموں رب کمیں عبرت بڑھائے ہیں بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے طاقتور بھی دنیا تے آئے فراللہ کریم جانا اپنی قوت دا مظاہرات رمے دے کوئی سامنے نہیں ٹک سکا انسان پہ ایک ساہتہ موتا ہے دنیا تا کوئی بڑے تو بندہ پادشاہ بھی کوئی نہیں آگیا انکار کی میں کرے موت دا آپ نے ساہتہ کنٹرول ہوئے تو انکار کریں ہر ایک کسے ساہتہ کوئی سائنس دان ہے کوئی انتہائی پڑھے ہوئے شخصے کوئی انتہائی پاورفل شخصے کوئی انتہائی دنیا دے اُٹھے حکمرانی کرنے والا شخصے اپنی ساہت اپنی روز دے اُٹھے خنک کنٹرول ہوئے تو کوئی نہیں جس وقت مرضی آدھ کے مالے کے کائنات سجنہ دے فاہ میں گوڑے کے دوکڈا دا اندر ہوئے تو فاہ میں پاہ اور الہمالے پاہ اور الہمالے پاہ اور الہمالے پاہ اور الہمالے پاہ فراو ایک برانٹی کے بھی ہیں اُٹھے اُٹھے لکڑی دا سخت اے اُٹھے اُٹھے شیش اے آمن والے لوگ آن واسدے عبرت بنا پے مصر دی حکومت دو شفاہی بکھائے ہیں کہ اس دی حفاظت کرنی ہے مطمئن کوئی اسنوں بٹا مارے مطمئن کوئی اسنوں لقصان پہنچاوے میں نو راز سمجھ آئے میرے مالک تیرے ہر کام دے بچ حکمتیں تو ٹھیک فرمائے کہ میں نے فیرون عبردتہ نشان بڑھائے کائنات والا باستے جس نے اعلان کیتا آئیانا ربکم العالی ورہ سبت وردہ فالنبار میں ہاں توارا نگے بان میں ہاں تواری حفاظتہ کرنے والا میں ہاں اللہ کریم دکھائے آؤ جہان والے کمیں دنیا پلے سی تیرے گا پانیاں کرے سی اپنی لاش دی فائدت باستے دو شفاہیان دا بوتا جوڑا آئے اپنی لاش دی فائدت باستے دو شفاہیان دا بوتا جے اور نبا میں ان کے خطرے لاش ان کوئی نقصان کچھ ایسی اور مثالے لگے پہنے پہنے میرے کریم معبوب دے غلاموں احباد اولا شریک اللہ رب العزت دی ذاتے از دے سامنے ہر کسے سر نگو ہونے حدیث دی بارگاہ دے ویج حاضریاں دیمیاں حدیث دیاں کتاب پانچاند ہے میرے کریم معبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے بغیر کسے ترجمان دے بغیر کسے اور درمیان دے ویج ٹرانسلیٹ کرنے والے دے بندہ عارق اللہ دی بارگاہ جی میں صدہ کھڑا کی تا گیشی سوال آتی سن صدیفہ سے بیٹھ سی آپ نے آمال نظر آسن خبے پاک سے بیٹھ سی آپ نے آمال نظر آسن تے سامنے بیٹھ سی دوزخ نظر آسن حضور فرمینے نگر خجور دائے کو دانہ دے کے چھوارے دانہ دے کے بھی دوزخ کو اپنے آپ کو بچا سکتے ہو تے بچا ہونے یہ انسان دا جام ہے کوئی انسان آپ نے کپ کنٹرول اچھ نہیں کوئی اپنی روح اپنی جان دا مالک نہیں مالک کے کائنات ہر کسے دا مالک ہے اسے راستے سے یہ دے عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دا حکم دے تا گئے گا بندہ اپنی جان دا مالک نہیں انسان تے بڑا پھنیا وقت ہے کہ میں اپنی جان دا مالک ہاں نہیں نہیں تو اپنے وال دا مالک تو اپنی جان دا مالک نہیں تو اپنی اولی دا مالک نہیں کیے نہیں اس طرح نہیں کہ جب تک اللہ عرد پہبور دا حکم نہ آئے تو اپنی اونگلی دا پورا بھی کٹ کے نیسے سردہ زمین تے جب تا کس دا آڈر تے اجازت نہ ہوگے تو اپنے جسم دا مال نہیں اتار سکدا شرن پھو پا پندے کس والوں اتاران دا کس والوں باقی رکھان دا یہ الگ دلے انسان سوچ دا نہیں میں اپنی داڑ ان شہرے تے سجامنے کے نہیں میں اپنے کیڑے وال اتارنے تے کیڑے باقی رکھنے انسان دی سوچے لیکن انسان مفابند کی تا گئے بندے آ تیرے باقی رکھو کر چھیڑ سیں تا بھی بے کملی والے محبوب نیجازت ہے کہ کوئی نہ میرے محبوب نیجازت ہے کہ کوئی نہ اگر اپنے جسم دے کسی ازن چھیڑ سیں سوچ کیا ازدہ میں تا بالے کوئی نہ اللہ کریم جو اپنے محبوب ملکیت تاما عطا فرمائیے ان نبیو اوڈا بالمومنین من انفرشہم مومنہ دیا جانا تے زیادہ حق اللہ دے محبوب حق بورا اکرابو فرمایا اللہ دے محبوب مصاری جانا تے حق زیادہ اللہ تا کی تے کوئی بندہ آپنا خود اتنا مختیار نہیں جنہیں جان دیتے اللہ دے محبوب مختیار کوئی انسان آپ جنگلی دا پورا نہیں کٹ کے پکا سگدا تے جے کملی والے محبوب دا آڈا راوے نا گردن بھی اتار دے آڈا راوے تے گردن بھی اتار دے وہ میرے قریب محبوب دے غلاموں انسان رولا بھٹکا اطاعت رسول تو دور ہو گیا ہے سوچا نہیں حدیث پاک کے مسلم شریف دی سرطار دے غلامیں مکہ شریف ان میرے قریب محبوب دی بارگاہ جازر تھے مدینہ پاک جنگ بڑا اچھا کلائی اس خاندان کو وہ پیش کش کی تھی لیکن سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہ فرمایا یہ ایک خدمت حضور دی انسار مواطا کی یہ مالک انہوں نے اسے لکھی آئی سرکار مدینہ پاک شریف لے آئے حضور صحابی کیا کی تے اگلی تے زخم تھی گئے درد شروع کی گئی ہے تکلیف شروع کی گئی ہے میں پیش کرنا انسان اپنے اگلیتا بھی مختار کوئی نہیں یا انسان سارے جہان تے اپنا اختیان جگہ میں بڑا بیٹھ رہے ہیں ارے انسان تو کتنا پاپاں نے مارکا ملے مومن بلاغوں میرا دن نہ کسی مومن مرد واسطے نہ کسی مومن عورت واسطے کائنات کسی فرد واسطے یہ اجازت کوئی نہیں کہ وہ اللہ اور اس دے رسول دے حکم دی سرکابی کر کے اس دے گولو اپنا کو پیر کے اپنا اختیار استعمال کریں اللہ کریم اختیار چھن کے اپنے معلوم دیتیں عطا کریں پھر پابندیں وہ میں کوئی شاہ ہے وہ میں کوئی خوض ہے وہ میں کوئی سردار ہے وہ میں کوئی کمی ہے کوئی چوہلی ہے کوئی خان ہے اللہ کریم پاپند کی تے پاپند کر دیتے میرے بہبور تے سامنے آپ کی برزی تے اختیار استحال نہیں کر سکتے جب تک شرعہ دا ہوگا مناظر اس وقت تاک ادھر ادھر بیک بھی نہیں سکتے نہ تو اپنی اکھان دا مختیار نہ تو اپنی اگریاں دا مختیار نہ اپنی زمان دا مختیار نہ اپنے کان دا مختیار سوچ مرضی دے مطابق استعمال نہیں کر سکتا حج سے کل ارزینیہ دے لوگ آدم فلکیائیدیاں اور تمی آدم اصلا آپنی مرضی ہے مذہب سارا آپنا اندر دا مسئلے کوئی مولی کوئی مختیسانوے گا نہیں آسکتا ارے کیوں نہیں آسکتا بول بھی مختیسانوے اپنے اکھتیار کوئی نہیں اللہ رضی بحبوب دا فرمان سنا سکتا ہر بند اللہ رضی بحبوب دا فرمان دا پا بندے شعبی رسول دیاں کوریاں مسلم دی حدیثے زیادہ تکلیف تھی چاہ کے اپنیا ہم کوریاں آپ چھوڑیاں خون بانا چھوڑی گیا رسطہ رہا رسطہ رہا رسطہ رہا پھر لاکھر رسطہ رہا جو رخصت ہو گئے چلے گئے دوسرے صحابی خوابش ملے محبوب دے صحابی پچھتے میرے بھائی تیرے نب کیا سنو کیتے عبدی ذات نے تے فرمان لگے میرے رب نے میں اس حجرت دی خاطر پخش چھوڑے جیڑ ہجرت میں اللہ دے محبوب دے پچھل کر کے مدینہ شریف آزی دی او سر جان مال سب چیزہں قرمان کر کے اللہ دے محبوب دے برگاہ جازت ہے فرمایا اسے حجرت دی خاطر جو میں سرکار دے پچھے کی تھی اللہ کری میری بخصے فرما چھوڑیے میں جنتے چلا گیا صحابی فرمائے دے میں جو دچائنوں کے ہاتھ دی طرح جو ہاتھوں سے لپیٹے ہوئے کپڑے دے اندر کہ میں کچھ ہے میرے بھائی ہاتھ کیوں لپیٹا ہوئی ہاتھ ہونا میں نے دسیا کہ میں نے اللہ کریم کی طرف میں آٹھا رہا گئے لن مصلحہ اللہ کا ما افسدتا فرمایا ہوئے بھدیا جیوڑی چیز آپ نے جسم دی آپ خراب کیتی ہے نا وہ اسائی تھی تھی شہید ہوئے اللہ حافظ نبی کریم نے فرمان دے پر خلاف اولی کٹ بیٹھے حضور دے فرمان دے مطابق اولی کٹن دی جازت نہیں جسم دا کوئی جوزو کٹ کے پھین کر دی جازت نہیں پر بغیر کچھیں اولی کٹ کے پھینک دیئے اللہ کرام فرمائے جناتے جو میلئے مسلم سے آئے شیطہ دی حدیث کہ کیا ہوئے وہ اولی اجیے تک اس سے حال جو موجود ہے بنا میں جن پر جو پہنچ گئے سوچڑ دی گر کہ ہوئے نبی پاک دا شہابی حجرات دی شان لے کیامن والا اللہ بخش بھی فرمائے کہ جگلے جوزور دی فرما برداری نہیں کی تھی اللہ کریم اس چیز دردر بھی کرام نبادی نہیں فرمائے کہاں تھی دل اے گل آتے شعابی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کی تھی نا دے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سویاں تے سرکار نے دعا دی تھی ہے اللہمم والی حدی فکفر مولا بیرے شعابی جوانا حتنو ملما فرمائے حضور پاکو بیٹھے پرمین کریم جو ہے فرمایا اللہ میرے شعابی جو حتنو بھی معاف فرما دے نسان دا مطلب ہے کہ آسان غرے تھے بندے آئیں نہ اکھاں تے پابندیئے نہ کناتے پابندیئے نہ اکھاں تے پابندیئے نہ اپنے جسم پہ پابندیئے ارے انسان اللہ نے سامو پابند کی تے حکم مستفادہ فرمایا لیں ید کول الجنہ تر قطابن چوگا کور جنہ تے جنور فرمائے نجاسی فرمایا اوہ بندہ جڑا تھوٹ کرسی دھوکھا کرسی ملاوٹ کرسی چوری کرسی اوہ خیانت کرسی اوہ جنتِ جنابے سی نبی کریم تا ایک شعابی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدانِ ازاد اللہ میدانِ ازاد اللہ لوگ اندے پرخچے اڑائی جاندے شعابِ اکرام حاضر تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانہ صحابی بڑی جنگ جو بڑی بہتر انداز چند پیگا کردے اور لوگ اندے تہر سران انتہی تہر تیر کی تھی جارے میرے کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحاب آدم وزور و شہید ہوگی ہے وزور و شہید ہوگی مبارک ہوگے عثم و شہادت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرقائق اللہ ہرگز نہیں ہرگز نہیں میں عثم و توزہ خیج دیدہ بیٹھا میں عثم و توزہ خیج دیدہ بیٹھا میں عثم و توزہ خیج دیدہ بیٹھا صحاب اکرام حیرام کی گیا ایک صحابی آدم میں چلنا میں کیا آنا میں میں بٹھے زمین تھیرہ پہ عجی شہید نہیں کیا عجی جیدہ بھی ہے فرمایا آپ کیا نہیں تھے اس نے تکلیف جو تھا یہ نا اس نے تلوار اکھر رکھ کے اپنا جسم اٹھے دبا کے تلوار اپنے پیٹھے چپا جاتی ہے اس دہان تو چلا گیا اللہ سے عبی دور دیا کہ حضور مورس ہے نا یا رسول اللہ جس دیارے لوگ آ دیا نا شہید ہوگے ایک حال ہوئے فرمایا میں دوا ہی دینہ میں اللہ تا رسولہ اس اللہ تا میں بندہ ہاں فرمایا میں توانا ہی دشا میں نہیں دشا کہ وہ بندہ دوزہ خیچ کی ہے کیا مطلب یہ میدان جہادش لڑتا بندہ حضور خود کشید اجازت نہیں اپنی جان خود ختم کرند اجازت نہیں دیتی اپنی جان تے اختیار ختم ہے سرکار فرمایا جیڑا بندہ جس حال اپنی جان ختم کرے سی جس ظلم تے جس عذاب دے آپ ختم کرے سی پہاڑا تو اپنے آپ کو دہے سی اپنے آپ کو بھر کے جلے سی اپنے آپ کو دین چل گئی ہے ایک نوجوان گھر ماں باپ تو کابڑے فوراں میں دے بندوب چاہ کے گولی تپا چھوڑی دے کوئی میں دے چھلانگ لاری دے کوئی میں دے پہاڑی تو دھرک مار چھوڑی دے کوئی میں دے آپ نے پیٹرول شاٹ کے تھانے دے سامنے دنیا میں پھیندے اور تندے بردن خود نمائی کر رہے ہیں ریاکاری ہو رہی ہے میرے نبی دے غلاموں میڈیا ایت دست دے کہ خلطی پہ ہی تھی دیے لوگ بھوک دے واجاتوں تنگی نہیں واجاتوں حکومہ تیزیاد نہیں بجاتوں اپنے آپ نوی جلائن دے پہنے اتنی گلت اجشی وینیت نبی دی یہ حدیشی دن بودے سنی چاہی دیے جس شخص نے اپنی جان دوتے اے ظلم جیتا اور نبی پاندے طریقے دے خلاف برضی کی تھی حضور قرمین جس عذاب جس تقلیف جا پنے آپ نوی ختم کرے کیا مد تک اسے عذاب دندر مقتلہ رہا سی کیا مد تک اسے عذاب دندر رہا شخص مقتلہ رہا سی کوئی آپ نے آپ کو جلے سی تا جلدہ رہا سی کوئی آپ نے آپ کو گولی بریسی تا گولیاں لگ دیا رہا سیاں کوئی آپ نے آپ کو پہاہی دے سی تا اسے عذاب دے مقتلہ رہا سی ارے انسان ہوا اپنی جان دے تو اختیار نہیں جب تر حکمِ مصطفیٰ نہ آسی اس وقت تا کچھ نہیں کرسکتے اللہ فرمائے دے اگر اسائینا لوگاں دوتے حرض کرنے مائیں کہ آپ نے کہا جانا نو قتل کرنے ہو تو تھوڑے یہ بندے اسگل کے ہوتے پورا اترشن حضرت ابو بکر سے دی دوڑے دوڑے آئے حضورت دی بارگاہ چاہتی عرض کی دیان آ حکم فرماؤ ابو بکر اپنی گردن تے تلوات چلا تے تیارے میرے قریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جاندے اندر موجود ہے دنیا دا سب تو بڑا مسئلہ او کرپشن تے خیانہ تے ادنا تُو لے کے آلہ تک روزانہ بھیجگا کی سردے پہو گردو نوائے دکا حلاف دا جو متعلہ کرتے بیٹھے ہائیں ایک انسان ہے نا تھوڑی ہی امانت اس کو لائیے کسے دا پیسہ آئے کسے دی کوئی چیز ہٹے لگیے ایک بوٹا گوارے دا چھوڑے دا گندوں دا گھر چھک شردے آئے دوسرا دا چھکا نواز دے تیار آئے کسے دی آمانتا تھے آئیے کوئی شہکت آئیں گے ڈٹھی ہوئی ملیے بندہ ادنی بید ہے ادنی بید ہے کہ تیدہ تا کوئی نہیں خلوطہ ہوئے دے چاہ کے آپ نے شے پیشے میرے نبید غلام کل میں بھیرے شریف پیش ہوانے آرستے دوتے اثر دی نماز پڑھئے ایک مسجد ہے جس وقت چانچ بچی حضور پی کر دیں کہ میں نظر دھوڑا یہ پانی والا مسجد دے اندر اس نے چین دینار تچا لاکے مسجد دے اندر ززین دال پتھا بھی ہے میں بچے آنا کے بچے آؤ دیکھو اگر کوئی اگریز آکے بیکھے یہ مسلمانہ دا گھر عبادت خان ہے تو انہا دی زمین اتنی مر گئی کہ اتنا بردہ زمین ہو چکے ہیں کہ خان ہے خدا دندر میں بردہ ہوں نہیں چھوڑ دے تاں ززیرہ ناغذتی بھئی ہے خیانہ دیتھے پہنچ گئی ہے میرے نبیدہ غلام پکھا کوئی نہیں چھوڑ دا بس جنہی پڑی کوئی چھوڑ دا تالے لائے جا رہا ہے وجہ کیا ہے اثر نہیں سوچیا کہ سان واللہ کریم کی میں پابند کر کے بھیجا ہائی ساری جن کے ایک شاہ دے بارے سارے پر کی میں سوال کیا ہائی میرے کریم محروف دے غلاموں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص نے آپ نے توفہ اتا کی تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن تو آپ پس آنے پہر رشت دندر ایک جاتے حضور دیس سواری نو تیار کرانا بڑھتا ہے غلام اس نے سواری نو جو تیار کی تینا ایک تیر آئے تیر آکے لگ گئے اس شخص نو اور اتھائی مر گئے شہابہ اکرامہ دن خنیا اللہ بھی شہادہ آقائش مشہادہ تو مبارک ہوئے سرکار فرہاہ اللہ ہرگز نہیں نگاہ دن ہوا تا کمال ویتون لوگ آدن اسن نبی دی بھی سالہ ذرا غور کرو حضور کے شہابہ سارے مشہادہ پہ کر دیں شہابہ دی نگاہ اور اپنی میں دیئے کمدی والے محروف دی نگاہ اور پی جس تو اللہ شان اطاف رمائی جنت دو ذخ سامنے کر دیتی ہے سرگار اکریابے تھے کتاب لگو گئے خب بھی آتے اس کتاب لگو گئے فرمایا اس کتاب کے اندر جنتی لوگ Shanghai انہ دے آباباہ amplifier دینا ہن انہ دے قبیلہ دینا ہن ڈوئے کتاباں ونوری میں فضا چھوٹیاں کھٹھاں دو جالو گئے جس محبوب دی شان ہے اللہ جنتیاں دیاں لسٹاں بڑھا کے صدی حد حبا دیتیاں دوسیاں دیاں لسٹاں کھپے حد حبا دیتیاں توٹل بھی فرما دیتیاں اس محبوب دی نگاہ اور عالم کی دوت بسارت اندازہ کوئی نہیں داشتا اس واضح محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی نگاہ دیتے فرمایے کلا فرمایے ہرگز نہیں ہے اے بندہ جنہ رچ کوئی نہیں کیوں سرکار فرمایے دن میں اس مطوزہ خطے دام دیتا ہوں کس باستے وضاحت بھی فرمایے وضاحت بھی فرمایے تاکہ میری امت خبردار ہو جائے تاکہ میری امت مخیال آ جائے اوہ بڑا اس وعددہ مسئلہ اس حدیث نال حل کی دائے صدر پاکستان معنون بنالک والاکار دی علماء دی اُتھے میں بھی بیٹھا اُس سارے سامنے لکتہ رکھت ہے کہ علماء سانی امداد کرو کہ ملک دے اندر کرپشن بہت زیادہ پھیل نہیں ہے تُسسا ساڑے نال کامن کرو کہ کس طرح اس کرپشن دے کنٹرول پایا جا سکتا ہے مہین آدم کرپشن دے بارے پہلے تعلیمات تا مہیا کرو صبح سامتی دے اسلامی تعلیمات بیان کرو اللہ دے محبوب دے فرامین بیان کرو این موکنے جنہ فرامین دے صدقے مکر بکہ دے بات اُس ظالم طور دے پتھر دلان دے دلگرم موم تھی گئے آج بھی لوگ آن دے دل موم تھی سندھ اللہ تعالیٰ ہو دے فرمائے آج بھی وہ کب دے نہیں لے آسکتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرمائے آپ کے دراز دو پردہ اٹھانگڑ والے دان لیکن یہ تھے ساری امت اندھلائیے حضور و حقائق بیان فرمائے کہ میرا امتی بچ جاوائے میرا امتی بچ جاوائے اللہ تعالیٰ محبوبتاں بھیجے اس واجتے کہ تُو کیا ہے اس گلتِ حریش ہے کوئی مندہ دوزا خدنا کرتے ہیں ایسے باتے برمائے تُسا دوزا دی آگے تُو تے ایویں دھانے پہ ہو جیویں پتنگے روشنی تے چراب تے پاندن اگ تے پاندن تے برمائے مہتوانی کمر دے بچوئے پکڑ پکڑ تے پھر پائر کٹا راستے آئے اے شانِ مصطفیٰ ہے اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تا پیغامے اللہ فرمائے رتی اللہ و رتی رسول میری اور میرے رسول دی تات شعری کرو زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی حضور دے شعبی تیر لگے شعب آدم حضور شہید ہو گئے سرگار فرمایا نہیں دوچا فیچے کس دل پچھے فرمایا اجے مالِ غنیمہ تقشیم کوئی نہیں کیا چاندن در جو سارے مسلمانہ دا مال بھی وہ یہ تقشیم کوئی نہیں کیا اس شخص نے ایک چادر چرائیے اس چادر کی وجہ تو اللہ کریم اس میں دوزار دن در گئے حیران رسول میدان جہاد اچھے سرکار دے نال خضور دے سواری نو تیار کرنے والا شخص انہوں اللہ یہ شان دیتی ہے انہوں اللہ کریمے نعمت فرمائیے اتفاد بھی شیطان بھلتی کھڑی کرائیے کم تھے پہنچ کے شیطان دھوکھا دیتا ہے ایک چادر ہی کچھ ہے ایک چادر چھوڑائیے اللہ کریم نے بندوبست کی تہتیر آکے لگئے زمین تڑھائے گئے شہابہ دیا کھانے کھڑی اللہ بھی شہادہ آقا اس کو شہادہ دے ممارا گوئے سیدے اللہ فرمائیے نمک اللہ نہیں انہوں فرنار کے دوزہ خیل چلا گئے اس چادر دی وجہ دوزہ تکسیم تو پہرے اس نے خیانت کیا چورائی تھی امانہ دے مال میں اندر خیانت تھی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازدہ اعلان کرنے تا بیان فرمائی تا واضح کرنے تا اسلام اگر کوئی انسان گھی پہ بیچ دے دیشی دوزہ ملا کیا بیچی جاری ہے اگر کوئی انسان دکانداری بیٹھا کریں دے کھوٹ بیٹھا کریں دے کوئی مال امانات آئے مدرش دا مال خیانت پہ مسجد دا مال خیانت پہ کھینے قوم دا مال خیانت پہ کھینے ایک مزیرہ مالک دی زمینے خیانت کیا کر دے مالک مزیرے دے معاملہ دے خیانت کیا کر دے میرے کملی والے بابون دے غلاموں جنہ ساجی آلہ میں تھے پہنچ گئے اس دی تبدیلی کی میں آسی اللہ دے بابون دے فرمان دے اللہ دے قرآن نے نالا آسی قرآن موسیٰ نے نالا گئے نبی دے فرمان موسیٰ نے نالا گئے جنہ انہوں اپنے سینے نالا گئے شکینا نشے ذریعے تبدیلی آسی رات دیاں گھڑیاں ترابدی پارتا اردت آشتہ پیش کرنیاں چاہی دیاں میرے مالیں تبدیلیاں پیدا کرنے والا دوئیں کرم نوازیاں فرمان والا دوئیں آخریں دیکھ حدیث پیان کر کے میں تقریر ختم کرنا سید اعظام فرمان دے بند اللہ کریم کے سامنے میں کھڑو سی حال نہ سکت سی اکثر کلخانیات موسیٰ بیان کرنا کہ یہ سانو توجہ میں دی یہ حدیث تلمزی شریف تھی کہ سرکار فرمان دے بنیا چیزنا دا سوال تھی سی پچھے ابن آدم اتھو پیر چاہ سکتا اے میں کھڑو تے پابا آنم رہی حتہ یو سالان خمسن پچھے پانچ سوال تھی سن آنم رہی فی ما اللہ آن شبابی فی ما اللہ پچھا ویسی عمر کتھے فنا کر جائے ہم نے شاہب کتاب دے دے پچھا ویسی آن شبابی ہی جوانی دے بارے پچھا ویسی جوانہ جوانی کتھے گالی ہی آفی ما اللہ اون دس گنیاں شکریناں تے لگی رہے گلی کوچچ پھر دی رہے غیر مارنا تے نگاہ دور دی رہے میرے کریم محلوب دے غلاموں انسان آپیں نگاہ نو پاک نہیں کر دا دل پلی تھی دے دل پلی تھی دے جو پلی تھی انسان اگر پر آئی ایک شخص ہے اس حدیث دے آخر ہے جو انمالے ہی مال دے بارے پچھا کسی ممہ ابتصابہو وفی ما ممہ ابتصابہو وفی ما انفقہو ورمار مال دے بارے پچھا ویسی کمایا کچھوں آیا تے خرچ کتے ہی کہیں دی چوری کی تیا جب کہیں دا بنہ مارا ہے جب کہیں دی چیزیں چیانر کی تیا جب دس روپئیہ کی تیا جب بندے آدم کرپشن کی میں دو تھی آؤ نبیدہ فرمان متبور کرو لوگان صبح و شامتینی آتے شناو ہر وقت لوگان دے دماغ بزور دے فرامین پہنچاؤ سرکار کتنے حسین اندازے جا پر امت دے اصلاح فرمائیے فرمائے پچھا ویسی کتھو کمائے رہا ہے بندہ آجا جب جو پیشہ خدای چاہی رہے کوئی شیخص ہر تے رہی جارے کوئی بدکاریاں تے رہی جارے کسے پروگرام جو رہی جارے خدای نیمت جو میں دیتی آیا میری رضا آبستے کتنی رہی میری رضا آبستے کتنی رہی اولاد جو میں دیتی آئی میری رضا آتے کتنے بچے دیتی آئی کدنی بچے دیتی آئی میرے کریم بہبوب دے غلاموں عظیم بارگاہے تیر سچا خیشن پاکم جلسی حدیث پاک کے الفاظ ہیں حضور فرمیدر سب تُو پہلے دو زخدی آ ترائے بننا دے نال بھڑکائی ویسی فرمایا سب تُو پہلے ایک شخص لائے ویسی گیا قرآن کسرات نال بڑھتا آئی اچھا گئی سی نش ایتھے ہوں نش میں جو ترمیمت تاکیتی آئی میرے ماز تے کیا کیتے ہیں بندہ عرض کرسی مولا قرآن پڑھے اے پڑھائے اللہ فرمیسی انہیں میرے واسطے تنیا کی تا تُو جوٹ پیا گول دیں فرشتے کڑے اُسے باکسیں تُو جوٹ پیا گول دیں فرمیسی تُو اس واسطے پڑھے آئی جو لوگ منودہ کا آئی میرے واسطے پڑھائی بے نیاز بارگاہے کون بولے اٹھے فرمایا لیاو شخی شخی آگے ہاں جی میں تنبال دیتا ہای کتے خرطے پڑھے مولا قرآن دے کی تے نمازے خرچہ کیتا ہوں بڑے سارے اچھے اچھے کام کیتے ہیں اللہ فرمیسی میری رضا واسطے پڑھا جوٹ پول دیں میرے واسطے تا نیاز کیتا اس واسطے کیتے جو لوگ آخر بڑا سخی آج بندہ کئی کام دے کیتے کریں دیں پر تشہیر نہ ضرور کریں دیں پتہ لگے میں ایک کام کیتے اتھے خلوص تے خلاف کلیر ایسی چاہیی ہے ملابٹ نہیں چاہی ان اللہ ہاتھ ہے یہ با یقبال ہاتھ ہے یہ با اللہ خود بھی پاکے پاکیزہ چیز رہے یہ ہم لگا ہے کہ آمدہ پیغانے بزرگانے دیں جو کامیاب تہری سے وجہ سے جو کیتے رب دی رضا واسطے کیتے انسان کی رضا ترمیانت نہیں تے فرمایا ترجہ بلایا ویسے لو شخص جیرا شہیر ہاں بھئی تن جان دیتی ہے میرے واسطے کیا کیتے مولا تیرے میدانے لڑھ کے کافرہ نارا بھی جان دیتی ہے فرمایا میرے واسطے بھائی آتی تھی اس واسطے کی تھی لوگ بہت در آکھوں اس واسطے پندہ مسجد چیز کھڑا ہوئے نا پہلے سوچے بہت اس دیر اس میری نیت رب دی رضا ہے یا دیکھا لیں خیرات کریں گے پہلے آپ نے نال چھگڑے اللہ واسطے دیندہ پہاں یا اس واسطے دیندہ پہاں لوگ آکھن سب کے خیرات کریں گے کوئی دیتی ہے رب دی رضا واسطے قبولے رب دی رضا واسطے کوئی نہیں تقبول کوئی نہیں نگامہ دی حفاظت کرو سادتے لازمے حساب ہیں جو ضرور پتندہ ایک ایک سارے پور امان دارتے ایک قولی دے پورے تسانہ افتیار کوئی نہیں جب تک اندارو دے بابوتا حکام نہ ہوئے سائیں علاوی نہیں سکتے اکھ اٹھاوی نہیں سکتے کان کریں علاوی نہیں سکتے یہ غلط نامنا تے رہے سو تسسیشہ بھلایا ہوئے پک بھگلایا ہوئے سارے کنہ چکانا ہوئی سی اور میں ایک واقعہ پڑھے قابت اللہ دنہ رکھ فقیر پہنچے ایک شخص رو رہے رو رہے ہرکہ دعا ہنگی جارے مولا میرا خاتمہ بھی لیمان فرمائے میرا مولا میرا خاتمہ بھی لیمان فرمائے وہ شخص اس میں جا کے لیندے پچھ دے گل کیا ہے ہکی دعا کی تھی جارہے ہیں دھڑا جارہے ہیں عجب کیا ہے وہ ساکر میں تو نہ پوچھ کہ میں کیوں یہ دعا پہلان جہاں گا لے وہ ساکر میرا ایک بھائی آئی چالی سال اس آزام ملتی ہے جیلے برندہ تہم آئے نا قرآن مقایس قرآن حد تش کر کے اٹھا کیا کہا سو میرے بھائیو دوار آئے میں اس قرآن تو پر ہی آئے میں عیسائی وزر قبول کی تھی جانت بھی ہوں گے تباہ ہو گا میرا دوسرا بھائی اس تری سال مالکہ لیتیاں آخر تو اس نے یہ حال پہ قرآن مگائے چاہاکہ اس اعلان کی تھی میں قرآن تو پر ہی آئے میں عیسائی ہو گیا اس دعا فانی تو چلا گئے اس نیت گر کے عجب دعا کی تھی جارہے ہیں مولا میرا خاتمہ امان کے فرمائے مولا میرا خاتمہ امان کے فرمائے انجام بالخیر ہوئے میرے مولا انجام بالخیر ہوئے امان دوتے نعمت نعمت امان دوتے بہتنے میں پوچھیوں نے گل کیا آئی میرے معنیت کی نہیں گلتی آئی اس شاکر جو میں نوم معلوم تھی یہ گلتی ہے کہ میرے بھائی آپ نے نگاہ دی حالتاں غیر بارماں تے نگاہوں پہندیاں حسوم بچہ تے نگاہوں پہندیاں میں نوم لگ دے میرے بھائی اسے نعمت اسے بھرکاری کی وجہ تو پکڑے گیا اللہ تعالی نعمت امان بچہ اس واسدے مسلمانوں چھوٹیاں چھوٹیاں ساریاں آمیاں سارے دل دوتے زنگال دا پائش پہندیاں دل دوتے زنگال پہندیاں وہ بندہ آتے مولی سارے پھولیتے مفتی سارے پھولیتے ساریاں گلنہ بلد اینئے ٹھوکی چاہیتے ہیں لوگوں کو تو سنگلنہ سنیاں قرآن حدیث دیگر سناو وہ اس طرح پھولیند کے بندہ آتے دماغ دے رچ آئی کوئی نہیں اور اسلام دی کوئی دل کرو توہین دے لفظ نال استعمال کردے ذرا برابر کوئی توہین دا جونہ استعمال کرے توڑا دیا اللہ دے محبوب دی شریعت دے بھائے فوراں ایمان بھی گیا تے نگاہ بھی ٹرپ گیا کال میرے کل مسئلہ بچہنے یہ تھے کسی راکے چھوڑا ڈاڑی دوتے بڑا بزار کی تے جو دراما بنائی رکھے تے کھل دے تے تماشا تو تد ہی تے کہ اولہ ماں فتوالہ دیتا ہے وہاں دن پھلے نکاح ٹھوٹ گئے مفتی تے توساں رسو مانا کہ اولہ ماں غلطہ رکھ دے ذرا برابر اگر شریعتاں بزار کنسان کرے نکاح ٹھوٹ میں دوبارہ کلمہ بھی پڑے دوبارہ اسلام نکاح بھی پڑے اولہ ماں ایک دن ایمیں ممبر دیان کے کوئی بندہ بائے گے نہ تے انہیں تکریر شروع کرتے بولین دے نکاح اتار دے پا تے بائے کانا بھی ہانے چاہ گے دے تے غسن مرین دے مزار کری دے تے گپاں تے تدہیق اولہ ماں فرمینے انہا شریعت دے کم دے تدہیق کی تیئے ممبر رسول تے بائے کہ اللہ تے باہودہ پیغام بچامن باستے میں بار آئی نہ کہ تدہیق تے چہوگل بچامن باستے آئی انہاں دے ایمان بھی دیا انہاں دے نکاح بھی جھوڑ گیا تو باہر دے مسلمانوں اپنے سپانہ کنٹرول کرانی ضرورتے تدہیق تیجازت نہیں نگامان کنٹرول دے ضرورتے کرنان کنٹرول دے ضرورتے اپنے ہر اوزنوں کنٹرول ضرورتے اے محافظ اسے اماز کریں کل ساکر بھی جنازہ اٹھا بیندہ ہو سی تے جانے آپ اچھاوئے سی انہیں گزاری دے جانے اپنی پل پلدہ کے ساب دے اللہ کریمہ درگاہ جانسے مولا سارے حالتے کرم فرما سارے گناہ خلقیاں مباہ فرما دے کرم نوازی فرما پیارے سوڑے مابل دیر شہدہ خیل پہ رہا ہوں تو بھی دعا فرما آج اصلا یہ دعا کر دے ہیں اللہ حضرت محمد آپ پوریشی شاہد بھی حالتے کرم کر انہیں مکبر روشن کر انہ اپنی دین دی خاطر ایک بچہ سانو اطاقی تیمین سلطان محمود قریشی اور وقت کچھ یہاں نہیں آئے کہ بھئی میرا بچہ میں واپس بچ کرنا آنے کی کوئی ہے دین نہیں کرنا اور دین راستے فرما صبح و شام اللہ دے دین دے خدمت باستے آپ نے زند کی گزار دے رہا میں یقین رکھنا انشاء اللہ رزیز جس بندے دین راستے کوئی قربانی دیتی یا سچے دینا اللہ رکھو رزا تو دیتا دلانی فرمیسی اور اس دا اجاراناں کہ اللہ کریم سانیاں اولاداں بیسے واپر دیتینا وزور دیمیشن کے قربان تینا سانو ماری دیتا حیدہ اللہ کریم دیمیشن کے قربان تیوے جنوے دولت اللہ اطا کرے وزور دیتا حیدہ اولاداں 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 یہ جملہ میں دوستاناں دولاناں دولاناں چکھایا کرو حقوق اولاداں انکہ اولاداں 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 حقوق اولاداں د мясنی خصوج موسیقی